ہیلو فرانس فرانس اس ویڈیو میں میں بات کروں گا جکہ ایس 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 وی کے امپورٹنڈ کوشن اور پریویس ایر کوشن جو رہ چکے ہیں ان کے رلیٹڈ میں بات کروں گا ٹھیک ہے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کوشن کو سالب کرتے ہیں آپ ویڈیو میں کمپلیٹ بنے رہنا تاکہ آپ کو کوئی امپورٹنڈ کوشن مل پائیں جس سے آپ کی اگزائم میں whole help ہو پائے ٹھیک ہے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں فرسٹ کوشن آپ سے بولنا چاہتا ہوں ان جین کے ہائی ایسٹ رین فال اس میزرڈن جو جمہو کشمیر میں ہے اس میں ہائی ایسٹ رین فال کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپشن ہے فرسٹ آپ کے پاس وولر بارہ مولا سیکنڈ اگار جیتو ریاستی ڈسٹرک اس کے بعد بلاور کٹھوہ ڈسٹرک اور رامنگر ادنپور ڈسٹرک میں جلدی سے بتاؤ آپ کو کون سا صحیح لگ رہا ہے اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو صحیح کون سا رہے گا صحیح رہے گا اس کا آپشن ڈ آپشن ڈ میں کون سا رہے گا آپشن ڈ آ جائے گا اس کا رامنگر ادنپور ڈسٹرک میں اس کا ادنپور ڈسٹرک والا کریکٹ رہے گا آپشن ڈ کریکٹ رہے گا چلیے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہم ٹوٹل نمبر آف ڈسٹرک جن کے جوٹی ٹوٹل نمبر آف ڈسٹرک کتنی ہے جن کے یوٹی میں آپ کو پتا ہے پہلے تو ادھر ڈسٹرک ٹوٹی تھی ٹوٹی ٹوٹی تھی ساری جب کیا تھی سٹیٹ تھی لیکن اب جوٹی بن چکا ہے جوٹی میں کتنی اس کی ڈسٹرک ہے ٹوٹی ڈسٹرک ہے اس کا آپشن ڈ کریکٹ رہے گا آپ کو جے کے ایس ایس بی کے سمبندیت سارے کوشن سارے ایمپورٹنٹ اپٹیٹ ٹوٹی تھی ملتی رہیں گی اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے کوشن کو آگے دیکھتے ہیں جو پوئیم تھی جو پوئیم تھی وہ ترانسلیٹڈ کشمیری میں کس نے کی تھی وہ ترانسلیٹڈ کی تھی کشمیری میں شیری عبدال ستر اسی جی نے آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا آپ کے کتنے مارکس آرے ہیں آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے جو رنویر نیوز پیپر تھا جمہو کا فرس نیوز پیپر تھا اسے کب پبلشت کرا گیا تھا اسے جو پبلشت کرا گیا تھا 24 جون 1924 اس کو پبلشت کر دیا گیا تھا اس کا option کیا ہے بھی correct رہے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں جمہو یونیورسٹی come into wing by an act of legalization called جمہو کشمیری یونیورسٹی تھی جو جب legal ہوئی تھی legalization کون سے act کے اندر آئی تھی وہ ایکٹ تھا 1969 کی ایکٹ تھا جمہو اور کشمیری یونیورسٹی ایکٹ 1969 option ہے اس کا correct رہے گا اگلے کوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں پرمندل جو پرمندل ہے وہ جمہو ریزن میں پڑھتا ہے اور وہ کہاں پہ لائز کرتا ہے جمہو ریزن میں لائز کرتا ہے اور کہاں پہ کیا بولتے ہیں پرمندل کو اس سالسو نون ہے شوٹا کاشی کیونکہ جو ایک ریلیجیس پلیس ہے جیسا کہ کاشی میں ہے ویسا ہی پرمندل میں ہے اور اس لیے اس کو شوٹا کاشی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کس نے لکھی ہوئی ہے جو جو نوول ہے کس نے لکھا ہوئے جو لکھا ہوئے شری شروع شروع وکل نے اپشن بھی اس کا correct رہے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں the author of newspaper daily قضامی آواز daily قضامی آواز کے author کون ہے rs moket اپشن بھی correct رہے گا چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں پی ایچ آف ہیومن بلڈ پی ایچ آتا ہے پوٹینشیل پاور آف ہائیڈروزن پاور آف ہائیڈروزن کتنی ہے پاور آف ہائیڈروزن آف ہیومن بلڈ کی کتنی رہتی ہے 4 رہتی ہے ٹھیک ہے چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور لاسٹ کوشن جو ہمارا ہم نے رکھا ہوا ہے دس کوشن رکھے تھے آپ میں مجھے کمنٹ باکس میں جب رو پتانا آپ کے کتنے مارکس آرے ہیں اور چینل پر فرس ٹائم وزیٹ ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو جے کی ایس ایس بی جے کے وہ سمبندی سب ایمپورڈنٹ انفارمیشن مل پائیں ٹھیک ہے چلیے کوشن پڑھتے ہیں which among the following is an important symbol used in the fork out of جمہو ریزن جو جمہو کا fork out ہے اس کے لیے کون سا سیمبل جوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کون سا سیمبل ہے وہ سن option اے اس کا correct رہے گا اتنے ہی کوشن میں آئے لائیا تھا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بات کروں گا اگر آپ کو جے کی ایس ایس بی related سارے important update چاہیے ہوں آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور پوشنا جے کی بو سمبندی جے کی ایس ایس بی جموک شبیر سمبندی سارے important update چاہیے کمنٹ باکس میں مجھے جرور پوشنا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند جائے بارت